ایک روز ایک دادا جی اسپتال میں بھڑتی ہوئے تیز بخار اور بہت کم آکسیجن لیول جس رات میں نے ان دادا جی کو آئی سیو میں ایڈمیٹ کیا وہ کافی بیچین تھے اور وہ اس بات سے پرشان تھے کہ آخر ان کے مو پر یہ آکسیجن ماسک کیوں لگا ہوا ہے میڈیکل ٹرم میں ہم جسے نائیوی یعنی نون انونسیب ویلٹیلیشن کہتے ہیں وہ ان کے لیے جی کا جنجال بن چکا تھا سلامی نمازکار میں آشتوش دیویدی ورتمان شہر ممبئی سے آج آپ کے سمکش بی بی سی ہندی سے آئی سیو ڈائری شرنکھلا کی تیسری قشت پرستط کرنے جا رہا ہوں یہ انبہو ساجہ کیا ہے ڈاکٹر دپشی کا گھوشی نے اور اسے وکاس تریویدی جی کے دورہ نشبادیت کیا گیا ہے ڈاکٹر دپشی کا گھوشی کہتی ہیں دادا جی سے بات کرنے کی کچھ کوششوں کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بیماری کی وجہ سے کچھ بھی سمجھ پانے کی حالت میں نہیں تھے میں نے ان دادا جی کی پتنی کو کول لگایا ان کی پوری طبیعت کے بارے میں بتایا اور یہ بھی کہا کہ اگر یہ آکسیجن ماسک بار بار ہٹائیں گے تو ہمیں ان کے ہاتھ باندھنے پڑیں گے ادھر سے وہ سسکتے ہوئے دھیرے سے بولی آپ لوگوں کو جو ٹھیک لگے وہ سب کریے بس انہیں بچا لیجئے فون کے دوسری طرف روتی ہوئی ان دادی جی کو میں بس دلاسہ دے پاتی ہوں کہ جب تک آکسیجن لیول ٹھیک نہیں ہو جائے گا تب تک میں یہیں بیٹھ کے بلکل قریب ان کے پاس بیٹھی رہوں گی کچھ منٹ بعد مجھے فون پر وہ کول کرتی ہے وہ اب کچھ سنبھلی ہوئی آواز میں بات کر رہی تھی وہ بولی اگر ان کو وقت پر من کی چائے نہ ملے تو یہ بڑے چرچڑے ہو جاتے ہیں شاید وہ چائے پینا چاہ رہے ہوں گے میں اس پر زیادہ کچھ نہیں کہتی ہوں سوائے اس کے کہ ہاں شاید یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے میں چائے کا انتظام کرواتی ہوں وہ پھر کہتی ہیں کہ پلیس سب سے کہیے کہ ان کا بہت خیال رکھیں میں آمی بھرتی ہوں کچھ گھنٹوں بعد وہ دادا جی ختم ہوئی بیچینی کے ساتھ بہت شانت دیکھتے ہیں اگلے کچھ دن میں اسپتال سے چھٹی پر رہتی ہوں لوٹنے پر وہ دادا جی آئی سیو کے ونٹیلیٹر پر خراب حالت میں ملتے ہیں وہ اب زیادہ دن نہیں بچ پائیں گے اس روز مجھے ایک اور خوف سے بھیری کال کرنی پڑی میں ان کی پتنی کو فون کر کے کہتی ہوں کہ طبیعت بہت خراب ہے اور امید اب بہت کم بچی ہے وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ونٹیلیٹر پر جانے سے پہلے کیا انہیں چاہے دی گئی تھی میرے میں اتنا جگرہ نہیں تھا کہ میں نہ کہہ سکو میں جباب میں ہاں صرف ایک شب ہاں نہیں جانتی کہ میرے اس شبد سے انہیں سکون ملا ہوگا یا نہیں میں صرف امید کر سکتی تھی کہ کاش ایسا ہوا ہو کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ کہتی ہیں آپ اس بات کا دیان رکھئے گا کہ سب ان کا اچھے سے خیال رکھیں میں جواب دیتی ہوں کہ میں رکھوں گی یہ جانتے ہوئے کہ اب ان دادی جی کو شاید اب زندگی بھر چائے اکیلے ہی پینی پڑے گی موسیقی 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 موسیقی